بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس ہے ابی آئی سی نائن کلاس نیومیت دوہزار چوئیس کا اس کا ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ ٹو اور آج ہم کوششن نمبر ٹو کرتے ہیں کنورٹ دا فارم آف فالیوم ایکویجنس یعنی یہ جو نیچے ایکویجنس دی ہوئے ہیں ان کی جو فارم ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے سائزت فارم ایکسپونینشیل فارم یعنی جو پاور کی فارم ہے اس میں سے آپ نے لوگرثمک فارم لوگرثمک فارم یعنی لوگرثم میں چینج کرنا ہے ان وائس ورسہ اور اسی کا اولٹ یعنی جو ایکسپونینشیل فارم میں ہو اس کو آپ نے لوگرثمک فارم میں چینج کرنا ہے اور جو لوگرثمک فارم میں ہو اس کو آپ نے ایکسپونینشیل فارم میں چینج کرنا ہے تو آئیں ہم اس کو سول کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا سلوشن ہے فرس پارٹ ہے لاغ 6 پاور 2 16 is equal to 3 ہے تو ہم نے یہ لوگرثم کو ایکسپونین میں چینج کرنے کے لئے تین کام کرنے پہلا ہم نے لاغ ہٹانا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے یہ جو 6 کی پاور ہے وہ ہم نے دوسری طرف لے جانا ہے اور دوسری طرف جو بھی کچھ ہے وہ ہم نے اس کے پاور میں لے آنا ہے تو یہ بنے گا 6 اپنی جگہ پر رہے گا دیکھیں لاغ ہٹ گیا ہے اور مساوی کے اس طرف جو ہے 3 وہ یہاں پر پاور میں آگیا ہے یہاں پر 2 16 اس طرف چلا گیا ہے دوسرا پارٹ نمبر 2 ہمارے پاس ہے یہ ایکسپونینشل فارم ہے ہم نے اس کو لاغ میں چینج کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے 7 اپنی جگہ پر رہے گا اور شروع میں لاغ آئے گا تو دیکھیں لاغ 7 اور یہاں سے یہ جو کچھ ہے اس طرف چلا جائے گا اور یہاں سے 4 اس طرف آئے گا تو لاغ 7 2401 is equal to 4 تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے ایکسپونینشل کو لاغ ارثہ میں چینج کرنے کے لئے اس طرح پارٹ نمبر 3 ہمارے پاس لاغ فارم میں دیا ہوا ہے ہم کیا کریں گے لاغ کو ہٹائیں گے 5 کی پاور اس 5 کو ہدھر لے جائیں گے تو 5 is equal to x کو اس طرف لیں گے تو x اس طرح پارٹ نمبر 4 ہمارے پاس b کی پاور minus 3 upon 4 is equal to 1 upon 27 ایکسپونینشل فارم ہے ہم نے لاغ میں چینج کرنا ہے تو لاغ لکھیں گے شروع میں b بیس اپنی جگہ پر رہے گا اور اس طرف جو 1 upon 27 اس طرف آ جائے گا اس کی پاور میں اور اس کا پاور minus 3 upon 4 دوسری طرف چلا جائے گا اس طرح ہمارے پاس پارٹ نمبر 5 ہے minus 125 power x upon 3 is equal to 25 ایکسپونینشل فارم ہے ہم نے بیس فارم ایکسپونینشل فارم ہے ہم نے لاغ فارم میں چینج کرنا ہے تو لاغ لکھیں گے 125 لکھیں گے اور اس طرف جو 25 ہے وہ اس طرف پاور میں آ جائے گا اور پاور میں جو x upon 3 ہے وہ دوسری طرف چلا جائے گا پارٹ نمبر 6 ہمارے پاس ہے لاغ 10 power 10 power 12 is equal to y ہے تو یہاں پر دو پاور ہے اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے تو یہاں پر صرف یہ بیس اپنی جگہ پر رہے گا دیکھیں 10 صرف ایک ہی بیس ہوتا ہے باقی دونوں پاور ہیں اور لاغ کو ہٹائیں گے تو دونوں پاور دوسری طرف چلا جائے گا 10 پاور 12 اسے طرح ہمارے پاس پاور نمبر 7 ہے 256 power 1 upon 4 is equal to 1 upon 64 یہاں پر لاغ لگائیں گے 256 اپنی جگہ پر رہے گا 1 upon 4 دوسری طرف چلے جائے گا اور دوسری طرف سے 1 upon 64 یہاں پاور میں آ جائے گا تو اس طرح ہو جائے گا اسے طرح ہمارے پاس پاور نمبر 8 لاغ 3 پاور is equal to 2 ہے تو یہاں سے بھی لاغ ہٹ جائے گا 3 اپنی جگہ پر رہے گا اور دوسری طرف سے 2 اس کی power میں آ جائے گا 3 power 2 is equal to اور یہاں سے x cube plus 1 دوسری طرف چلا جائے گا دیکھیں اس طرح ہمارے پاس part نمبر 9 ہے log 5 power 2 x minus 3 is equal to 1 یہاں بھی اس طرح جائے گا دوسری طرف سے 1 اس کے power میں آ جائے گا اور یہاں سے 2 x minus 3 دوسری طرف چلا جائے گا اور last part ہمارے پاس part 10 ہے 2 x plus 1 is equal to 2 کی power 3 یہاں پر ہم پہلے سائیڈ چینج کریں گے دیکھیں 2 power 3 is equal to 2 x plus 1 کریں گے پھر یہاں پر ہم log لگائیں گے اور دوسری طرف سے 2 x plus 20 اس کے power میں آ جائے گا 2 کے اور یہاں سے 3 دوسری طرف چلا جائے گا میرا مہربانی وڈے کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں شکریہ